پنجاب پانچ بجے کے بعد دہشت گردوں کو گھومنے نہیں دے سکتے ان کے اپنے صوبے میں دہشت گردی کے ساتھ بھوک اور بیماریوں کا راج ہے ایک سفیر نے پوچھا سیاسی انتشار پر آپ کیا سوچتے ہیں نواز شریف نے جواب دیا بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پر لوگوں کو مرچے لگ گئیں پہلی بار ریلیف پر تکلیف کا سنا مریم نواز کی تقریر علی امین کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوتی ہے مریم بتائیں پنجاب میں جلسہ کرنا دہشت گردی ہے فستائیت کے ریکارڈ نون لیگ توڑ رہی ہے اور دہشت گرد ہمیں کہا جا رہا ہے مارڈل ٹاؤن کے مجلموں کو کوئی حق نہیں کہ دوسروں کو دہشت گرد کہیں مشیر اطلاعات خیبر پختون خواہ بیریسٹر سیف کرت دے عمل کہا علی امین گنڈا پور پھر پنجاب آ رہے ہیں انہیں جالی مقدمات کی کوئی پرواہ نہیں جلسہ کرنا ہمارا جمبوری اور آئینی حق ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کچھے کے ڈاکوں نہیں سمجھ رہے لگتا ہے ڈاکوں کی کارروائی میں بھی یہ شراکت دار ہیں مالم جببہ دھماکے کے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچ آئیں گے گورنر خیبر پختون خواہ نے کافلے میں شامل بارہ سفیروں کو خط لکھ دیا دہشت گردی کے واقعے کے مضمت پولیس زہلکار کی شہادت پر افسوس کا اظہار فیصل کریم کو دینے کہا سفیروں کو جلد گورنر ہاؤس بلا کر صوبے کا پورم چہرہ دکھائیں گے مہمانوں کو پورم نوستہ ہے تبزہ محول دینے کے لیے پورازن ہیں مجھر اطلاعات کے پی بیریسٹر سیف کہتے وفاقی حکومت نے سفارتکاروں کی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی اپنی نائلی صوبائی حکومت پر ڈال رہی ہے مالم جبہ دھماکے کی تحقیقات کر رہے ہیں کمیٹی قائم کر دی یہ تاثر دینا کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکوش حملہ کرتی ہیں سراسر چھوٹ ہے دہشتگرد انہیں ورغلاتے ہیں بدقسمتی سے میں سے اناثر کے ساتھ رہی جنہوں نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکایا تربت سے گرفتار خودکوش بمبار عدیلہ بلوچ کی والدین کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کہا مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ میں خودکوش حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی گھر والوں کو بتائے بغیر پہاڑوں پر چلی گئی بلوچ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ جو غلطی میں نے کی آپ نہ کریں عدیلہ بلوچ کے والدین کا بلوچستان حکومت سے اظہار تشکر والد نے کہا والدین بچوں پر نظر رکھیں سوشل میڈیا پر پروپیگینڈے کے سوا کچھ نہیں الیکشن کمیشن کے دو ممبران نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کی رائے دی دونوں نے خانونی تین کی تجاویز سے ادم اتفاق کیا ماملے پر ساتمہ اجلاس بھی بے نتیجہ ختم الیکشن کمیشن آس بھی ماملے پر اتفاقی رائے پیدا کرنے میں نہ کام رہا ذرائع کی مطابق الیکشن کمیشن کل پھر مخصوص نشستوں کے ماملے پر مشابرت کرے گا سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے وضاحتی حکم نامے کے ماملے پر ریجسٹرار نے ریپورٹ چیف جسٹس کو بھیجوا دی لکھا وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر کوئی کاؤز لسٹ جاری نہیں ہوئی درخواستوں کے لیے فریقین کو نوٹس بھی نہیں بھیجے گئے درخواست کے سلسلے میں کسی چیمبر میں ججز نہیں بیٹھے فیصلہ اپلوڈ کرنے سے قبل فائل آفیس کو بھی نہیں بھیجی گئی چیف جسٹس قاضی فائل عیسیٰ نے چودہ ستمبر کے ڈیپیٹی ریجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی چیف جسٹس نے ریجسٹرار سے نو سوالات کے جواب طلب کیے تھے آئین سے متصادم فیصلہ دینے کے بعد ہماری فیڈ پر چابک نہ مارے کے فیصلے پر عمل کریں موسس جج بھی انسان ہے ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اصلاح کرتی ہے یہ تیہ ہونا چاہیے کہ عدلیہ سے غلطی ہو اور فیصلہ آئین سے متصادم ہو تو کون دیکھے گا نونلی کی سینیٹر ارفاز صدیقی کی پریس پانفرنز کہا سنی اتحاد کانسل کی درخواست تھی لیکن فیصلہ پیٹی آئے کے حق میں دے دیا گیا سنی اتحاد کانسل جانے والی عرقی نے کسی ایک فورم پر نہیں کہا کہ ہم پیٹی آئے میں جانا جاتے ہیں گورنر پنجاب نے چار ماہ میں مستقل وائس چانسلرز لگانے اور جامعات کی اصلاحات کی بات کیوں نہیں کی ایکٹنگ وائس چانسلرز کی کارکردگی کو کیوں نہیں جاتا جامعات کا پرفارمنس آرڈٹ کیوں نہیں کیا گیا وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات نے سوالات اٹھا دیئے کہا ہم نے تمام وائس چانسلرز کو ان کی سابقہ پرفارمنس مددے نظر رکھ کر منتخب کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے وی سیز کے انٹرویوز خود کیے اور میرٹ پر منتخب کیا گورنر پنجاب کے دستخط کا چودہ دن انتظار کرنے کے بعد نوٹفیکیشن جاری کیا ہم آئین کو مانتے ہیں اور آئین کے مطابق ہی اقدام کیے سرچ کمیٹی کے ٹاپ ناموں پر اعتراض تعلیمی نظام کو ٹارگیٹ کرنے کے مترادف ہے کراچی کے سارفین کو کہ الیکٹرک کے وجہ سے مہنگی بجلی مل رہی ہے وفاقی وزیر تبانائی اویس لغاری کا اعترام کہا کہ الیکٹرک کے مقابلے میں کوئی دوسری کمپنی کیوں نہ آئے پاور سیکٹر کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے اس رہات کی ضرورت ہے بجلی چوری کرنے والے کا بود کوئی دوسرا اٹھا رہا ہے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ حکمت اعملی کا فوقدان ہے آئی پی پیز کے معدر کو نظر سانی کر رہی ہیں حکومت نے نان فائلرز کٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ٹیکس گوشوارے جمانہ کرانے والے گاڑی اور گھر نہیں خرید سکیں گے ترجمان ایف بی آر بختیار محمد کہتے ہیں نان فائلرز کو اضافی ٹیکس دے کر گاڑی اور گھر خریدنے کی سہولت ختم کی جا رہی ہے نان فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی آئیت کر دی جائے گی مہانہ پچاس ہزار روپے کما کر گوشوارے جمانہ کرانے والے نان فائلر ہیں نان فائلر کی سم بھی بلوک کر دی جائے گی آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کے قرص پروگرام کی آج منزولی کا امکان انٹرنیشنل مونٹری فنڈ کے اگزیکٹیف بورٹ کا اجلاس آج ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کر دی یو یوک میں ترک صدر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا معاہدے پچین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اہم کردار ادا کیا پائدار ترقی کے اہداف کے موضوع پر مباحثے سے خطاب نے کہا موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی کے باعث ترقی پذیر ملکوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے پاکستان جیسے ممالک کو ایسی صورتحال میں ادھار اور قرض لینا پڑتا ہے جو موت کا پھنڈا ہے وزیراعظم شہباز شریف اور سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریش کے ملاقات وزیراعظم کا سیکیٹری جنرل کی جانب سے سربراہی کانفرنس کے انعقاد کا خیر مقدم کہا کانفرنس ترقی پذیر ملکوں کو پائدار ترقی آتی اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہوگی وزیراعظم نے انٹونیو گوتریش کو مقبودہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا وزیراعظم نے کہا غزہ میں غیر مشروط اور فوری جنبندی وقت کی ضرورت ہے انٹونیو گوتریش نے عالمی امن میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی وزیراعظم کی جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پر کوئیتی ولی اہد سے ملاقات دو طرفہ راقائی اور عالمی امور پر تباہل دائے خیال ٹیپلز پارٹی فرد واحد کے لیے آئینی عدالت کی بات نہیں کر رہی آئینی عدالت ملک اور وقت کی ضرورت ہے ہم نے آئینی عدالت کے قیام کے لیے کمر کس لی ہے شازی امری کہتی ہیں عدالتیں سیاسی مقدمات میں مصروف ہیں ہزاروں مقدمات التوا کا شکار ہیں عدالتوں کے پاس آم آدمی کی رودات سننے کے لیے وقت ہی نہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا پی ٹی آئے والے انصاف کے راستے میں بھی رکاوٹ بند کر کھڑے ہیں پاکستان میں موشی نظم و ضبط کی وجہ سے موشید بہتر ہوئی مہنگائی دو سال کی کم ترین سطح پر آتی مزید کمی کی توقع ہے ایشیای ترگیاتی بینک نے آؤٹلوک رپورٹ جاری کر روہ مالی سال پاکستان کی شرعہ نمو دو اشاری آٹھ فیصد مہنگائی کی شرعہ پندرہ فیصد تک رہنے کا امکان ظاہر گیا تہاں دو ہزار پچیس تک ترقی کی شرعہ میں بہتری کا امکان ہے نواز شریف اور مریم نواز سے چین کے سفیر کی ملاقات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چین کے لیے خصوصی چائنہ ایکنومک زون قائم کرنے کی پیش کر مریم نواز نے کہا چین کے ساتھ مل کر معاشی موجزے برپا کر سکتے ہیں غربت کے خاتمے کے لیے چین کی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے نواز شریف بولے مریم نواز بہت سے فلاحی منصوبے لا رہی ہیں انفرائیسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تاب ان کا خیر مقدم کریں گے پاکستان کو آئیم ایف کے بجائے کراچی سے معایدہ کرنا چاہیے وفاقی وزیر خالد مخورد صدیقی کہتے ہیں تمام تر نامسائد حالات کے باوجود کراچی وفاق کو ساٹھ اور صوبے کو ستانوے فیصد ریونیو دے رہا ہے اس طرح گھر نہیں چلتے صوبے اور ملک کیا چلیں گے کراچی میں رشت بڑھ گیا لیکن دونہ ختم ہوں گے میٹرپولٹن کراچی اب دہات نظر آتا ہے لوگ قبضہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں رشتے کا جھانسہ دے کر پورا خاندان اغوا کر لیا لڑکی دیکھنے سکھر سے شکارپور جانے والی فیملی کو یرغمال بنا لیا گیا مقویوں میں چار بچے دو خباتین اور دو مر شامل پولس کے مطابق مقویوں کا تعلق سکھر کے علاقے مایکرو کالونی سے ہے پاکستان اور پاکستان اور پاکستان اس کا نظر کیا وئی بہت باکستان اس سے دہشت گردی پر تشویر ہے دہشت گردی کی سرگرمیاں محل خطرہ ہیں ٹھیکی قومی سلامتی کے ترجمان جوام تربیه کی پریس کان فرنس اللہ صدر بارڈین نے اغوان جنگ کی ہاتھ میں کے ماد انزاد دہشت گردی صلیت بہترار رکھنی کو ترجی دی اوڑو ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مارگریٹ میکلور کی یہ آوائی نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں کہ خوشحال مستاقم اور پورم پاکستان امریکہ کے اپنے مفاد میں ہیں پاکستانی عوام تئی دہائیوں سے دہشت گردی کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں ہم بہتر پاک بھارت تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان سرمایہ کاری کا فروغ چاہتے ہیں جس کے لیے مستاقم اقتصادی صورتحال کا ہونا ضروری ہے آئی نیوز کی اصلاحات پاکستان کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے کیا لبنان کی طرح پاکستان میں موبائل فون پھٹ سکتے ہیں سینٹ کمیٹی میں سوالات انگئے کامل علیہ آغا بولے موبائل نہیں بم ہیں جو ہم سینے سے لگا کر رکھتے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ یہ دھماکے سے نہیں پھٹیں گے شبلی فراز نے پوچھا کیا پاکستان میں موبائل ٹیسٹ کرنے کی کوئی ٹیکنالوجی ہے یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کام تو شربت یا چوار ٹیسٹ کرنا رہ گیا ہے کمیٹی نے وضاعتے سائنس اور ٹیکنالوجی کو آئندہ اجلاس میں موبائل ٹیسٹ سے متعلق آگا کرنے کی ہدایت کر دی 35 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول کراچی کل سے شروع ہوگا سردر آرٹس کانسل کہتے ہیں پاکستان اور بینرل اقوامی تیئٹر میوزر ڈانس ڈروپ کی پرفارمنس کے علاوہ فائن آرٹس اور ورکشاپس بھی شامل ہیں مہمانوں کو اسٹیٹ گیسٹ کی سیکیورٹی حاصل ہوگی انور مقصود نے کہا پاکستان میں پہلی بار چالیس ممالک کے لوگ آ رہے ہیں کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے اسسسٹنٹ کمیشنر کو اضافی اختیارات دینے کا فیصلہ میر کراچی متضا وہاب سے چیف سیکیٹری سیند آصف حیدر شاہ کی ملاقات صوبائی چیف سیکیٹری نے کہا ہسپتالوں کے اطراف تجاوزات فوری ختم کی جائیں کہ ایم سی بسوں کا نظام بہتر اور پینشن کا مسئلہ حل کریں گے میر کراچی نے کہا کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور کا روایہ ہوں گی وزیر اعلیٰ نے بارش سے متاثرہ سڑکوں کے لیے ڈیڑھ عرب کی منظوری دی سڑکوں کی مرمت کے ساتھ نقاسی آپ کا نظام بھی بہتر بنائیں گے پاکستان محفوظ پائیدار اور محول دوست ٹرانسپورٹ نظام کے فروغ کے لیے پرازم ہیں خواتین کے لیے مخصوص پنگ بسیں مطارف کرائی ہیں صدرہ صفلی صداری کا ویجنگ میں عالمی پائیدار ٹرانسپورٹ فورم دوہزار چوبیس سے ویڈیو خطاب کہا پاکستان پائیدار ترقی کے احداث کے حصول کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا موسمی حالات نے پاکستان کے ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا پاکستان علاقائی اور عالمی مہنشی ترقی میں چین کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے پاکستان کے اسجد اقبال ورلڈ سکس ریکٹ سنوکر چیمپنشپ کے فائنل میں ناکام چاندی کے تمہا دیت لیا بھارت کے چاولہ نے منگولیا میں ہونے والی چیمپنشپ دیت لی اسجد افتدائی دو سیٹ جیتے چاولہ نے کمبیکٹر کے لکاتار چھے سیٹ اپنے نام کیے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کے پندرہ رکھنی سکوڈ کا اعلان شان مسود کپتان اور سعود شکیل نائب کپتان بخرا کامیٹی ٹیسٹ سکوڈ میں نومان علی اور آمید جمال کی شمولیت رابر آزم آمید جمال عبداللہ شفیق عبرار احمد ٹیسٹ سکوڈ میں شامل رزوان نسیم شاہ سائی مریوب سفراز احمد شاہین اپیدی اور دیگر کھلائی سکوڈ کا حصہ مکستان انگلینڈ کا پہلا ٹیسٹ ملتان میں سال سے گیارہ کتوبر کو کھیلا جائے گا میکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس نیو یارک ٹائم سکوئر پر ٹھیلے سے برگر لینے پہنچ گئے دنیا کی امیر ترین شخصیات میں شمار ہونے والے بل گیٹس کو یوں ٹھیلے کے پاس دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور چیمپینز تب کے پہلے ایلیمنیٹر میں لائنز کی سٹالینز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری لائنز نے تین وکٹو پار پچاس سے زائد رنس بنا لیے ہیں آج کا میچ جیتنے والی ٹیم کا دوسرے ایلیمنیٹر میں مارکھورس سے مقابلہ ہوگا تمام میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں